اسلام علیکم دوستو میں حکیم تارک بھٹا فیزیشن آفربل میڈیسان دوستو ہم آپ کو صیحت کے متعلق مختلف معلومات دیتے رہتے ہیں تاکہ آپ اپنی صیحت کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکو دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ضرورت سے زیادہ سیکس اور اس کے نقصانات اور جو لوگ سیکس کے عادی ہو جاتے ہیں جن سے رہا نہیں جاتا وہ اس سے کیسے بچے دوستو ضرورت سے زیادہ سیکس آپ کے جسم میں کلشم کی کمی کو پیدا کر دیتا ہے جس سے آپ کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوستو ضرورت سے زیادہ سیکس آپ کو دماغی کمزوری میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے چرچرہ پان اور رات کو زیادہ جاگنے کی عادت اور صبح لیٹ اٹھنے کی عادت پر جاتی ہے اور آپ کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے دوستو ضرورت سے زیادہ سیکس آپ کی سپامز یعنی منی کو کم کر دیتا ہے یا پتلی کر دیتا ہے اس کے علاوہ ناقص منی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے دوستو ضرورت سے زیادہ سیکس آپ کو بچے پیدا کرنے میں پرابلم پیدا کر سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ ہڈیوں کی کمزوری پٹھوں کی کمزوری نظر کی کمزوری اور بہت سے نقصانات ہیں اس کے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہم غزا کھاتے ہیں اس کا پہلے رس بنتا ہے رس سے خون بنتا ہے خون سے گوشت بنتا ہے گوشت سے چربی بنتی ہے چربی سے ہڈی بنتی ہے ہڈی سے مکھ بنتی ہے مکھ سے منی بنتی ہے تقریبا یہ بارہ سال کی عمر میں بننا شروع ہوتی ہے اٹھارہ سال کی ایج میں آکے پکتی ہے انسان کو بارہ سے بیس سال تک نیک رہنا چاہیے جو نوجوان بچپن میں غلط کاری کے عادی ہو جاتے ہیں یعنی بارہ تیرہ سال کی عمر میں ہینڈ پر ایکٹس میں لگ جاتے ہیں وہ کسرت جمعہ میں پایا جاتا ہے ان کی گروت صحیح نہیں ہوتی ان کا قد صحیح نہیں بڑھتا ان کا وزن صحیح طریقے سے نہیں بڑھتا جتنا ہونا چاہیے یا اس کے اور مسائل نظر کا پرابلام ویکنیس نفس کے پرابلام اور بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں دوستو اپنی بیگم کے ساتھ دس بار ہم مستری کریں کسی غیر عورت کے ساتھ ایک مرتبہ کریں برابر کا نقصان ہوگا کسی غیر عورت کے ساتھ دس مرتبہ کر لیں کسی اغلام یعنی لڑکے کا استعمال ایک دفعہ کریں برابر کا نقصان ہے لڑکے کا استعمال آپ دس مرتبہ کر لیں ہینڈ پر ایکٹس حیات کا استعمال ایک دفعہ کریں برابر کا نقصان ہے دوستو ہینڈ پر ایکٹس یہ کسرت جمعہ میں آتا ہے نہ اس پہ جو ہینڈ پر ایکٹس کے عادی ہیں وہ کسرت سے کرتے ہیں کیونکہ نہ انہوں نے کوئی محنت کرنی ہے جب سائٹ دیکھی اور ان کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے اگر وہ کسی معالج کے پاس جائیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہینڈ پریکٹس کرتے رہے ہیں اب ہمارے یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں جب وہ معالج ان کو کہتا ہے کہ یار آج میں آپ کو دوائی دے رہا ہوں آج کے بعد آپ نے ہینڈ پریکٹس نہیں کرنی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ وہاں سے توبہ کر کے آتے ہیں جب واپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ایک دفعہ کر لیتے ہیں پھر نہیں کریں گے جب وہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں یار توبہ تو ویسے توڑ لی ہے اب لگے ہی رہو ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے وہ کسرہ سے ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں جس سے ان کی صیحت کا نقصان رہتا ہے اگر زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو تو زنہ سے بچے رہو کیونکہ قرآن کہتا ہے زنہ فناحہ ہے شکریہ دوستو